اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے نائن کلاس اردو کے موسٹ امپورٹنٹ کسٹنز کے وارے میں لیکن اس سے پہلے سٹوڈنٹس آپ نے کیا کرنا ہے پیپر فیٹرن کو سمجھ لائے اردو کا جو پیپر فیٹرن ہے سٹوڈنٹس نائن کلاس اردو کا وہ اس طرح ہے سٹوڈنٹس کے اس میں 15 ایم سی کیوز ہوں گے اور سبجیکٹیو پارٹ میں سٹوڈنٹس 12 شارٹ کسٹن میں سے آپ نے 9 شارٹ کسٹن کرنے ہوں گے اور 4 لانگ کسٹن میں سے 3 لانگ کسٹن آپ نے کرنے ہوں گے اب اس طرح سٹوڈنٹس کے جو شارٹ کسٹنز ہیں وہ تو جو مشک ہے اس سے آئیں گے اور لانگ کسٹن میں اس طرح سٹوڈنٹس کے ایک لانگ کسٹن سیاک وہ سباک سے آئے گا ایک لانگ کسٹن سٹوڈنٹس نظم سے آئے گا ایک لانگ کسٹن غزل سے اور ایک لانگ پیسٹن میں آپ کو چائز دے گا کہ آپ یا خط درخواست دکھیں یا آپ کیا کریں سٹونس ایک سبق دیا گیا ہوگا اور اس کے لاسٹ میں پیسٹن دی گئے ہوں گے کہ آپ نے اس کے انصار دینے ہیں تو پیپر پیٹرن کچھ اس طرح ہے اب ہم آتے ہیں سٹونس موسٹ ایمپورٹنٹ پیسٹن کی طرف اس میں سٹونس سب سے فیلہ جو ایمپورٹنٹ پیسٹن آسکتا ہے پیپر میں وہ اس طرح آسکتا ہے کہ جو مصنف ہے ہر ایک مصنف کے جو نام لٹس اپوز مولانا شبل نومانی ہے تو اس کے جو تصانیب کے نام ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس طرح شارٹ پیسٹن آسکتا ہے کہ لٹس اپوز آپ آٹھ تصانیب کے نام لکھے شبل نومان مولانا شبل نومانی کے ٹھیک ہے ہر ایک مصنف کا جو تصانیب ہے اس کے نام آپ نے یاد رکھنے ہوں گے اب مشک کی طرف آتے ہیں سٹونس تو اس مشک میں جو فیلہ مشک ہے اس میں جو ایمپورٹنٹ پیسٹن ہے اس میں سب سے پہلا امپورٹنٹ یہ جو تین کسٹن ہے سٹورنٹس ہی موسٹ امپورٹنٹ کسٹن ہے ٹیک ہے یہ جو تین کسٹن ہے پہلا یہ امپورٹنٹ کسٹن ہے اگزیم کے لئے اس طرح سٹورنٹس اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ کسٹن آسکتا ہے وہ یہ 5 نمبر کسٹن ٹیک ہے یہ 5 نمبر کسٹن کو بھی سٹورنٹس آپ نے کیا کرنا ہے سمجھنا ہے نیکسٹ اس میں جو امپورٹنڈ پیسٹن ہے سٹونٹ دوسرے مشک میں اب ادھر دیکھیں دوسرا مصنف ہے الطاف حسین علی اس کی بھی تصانیف کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں سٹونٹ سے اس کے شارٹ پیسٹن آ سکتا ہے اب اس کے جو مشک میں امپورٹنڈ پیسٹن ہے سٹونٹ 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 دیکھیں اس میں امپورٹنڈ پیسٹن یہ والا ہے 5 نمبر 6 نمبر ٹیک ہے اور 10 نمبر ایک شارٹ پیسٹن اس طرح آئے گا کہ جملوں میں استعمال کریں ٹیک ہے الفاظ کو جملوں میں استعمال اور ادھر دیکھیں سٹونٹ یہ 11 نمبر جو قیسٹن ہے یہ بھی امپورٹنڈ ہے یہ بھی شارٹ پیسٹن میں آ سکتا ہے نیکسٹ جو مصنف ہے سٹونٹ سرسید احمد خان اس کی بھی تصانیف کے نام اپنی یاد رکھنے ہیں شارٹ پیسٹن میں آ سکتا ہے کہ نام دکھیں اس کی تصانیف کے اب اس کی مشک میں جو امپورٹنڈ پیسٹن ہیں سٹونٹ ادھر دیکھیں اس کی مشک میں تر نمبر ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے فورت نمبر ایمپورٹنٹ ہے اور ٹین نمبر سیاک و سباک والے ٹھیک ہے سیاک و سباک والے کوششن آپ نے سیاک و سباک کرنا یہ لانگ کوششن والے کوششن ہے کہ اس میں آپ نے سیاک کرنا ہے حوالہ مطن حوالہ مطن میں اس طرح کرنا ہے سیاک کے آپ نے جو سباک کا نام ہے اور مسننف کا نام ہے وہ لکھنا ہے پھر سیاک و سباک اس میں آپ نے محلی حقوب بیان کرنا ہوگا مطلب اس جو فریغراف آپ کو دیا گیا ہوگا اس کے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور ترڈ سٹیپ میں آپ نے تشریح کرنی ہوگی سٹرونٹ جو مشکل الفاظ ہوں گے سیاق و سباق پر جو مشکل الفاظ اس کی آپ نے سادہ الفاظ میں اس کو بیان کرنا ہوگا اس طرح آپ نے سیاق و سباق کا جو انصر ہے وہ دینا ہے اب آتے ہیں سٹرونٹ محمد حسین آزاد یہ ایک اور مسلمت ہے اس کی تصانیب کے نام بھی یاد رکھیں اور اس مشکل میں جو امپورٹنٹ سٹرونٹ سیدھر دیکھیں اس میں سیکنڈ نمبر امپورٹنٹ ہے فیفت نمبر امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور سیون نمبر اور سیاق و سباق والا یہ کسٹن جو ہے سٹرونٹ سی بھی امپورٹنٹ ہے فارلم کسٹن کے لئے نیکسٹ ہے مولیوی نظیر احمد اس کی تصانیب کے نام بھی یاد رکھیں یہ والے شارٹ کسٹن میں آ سکتے ہیں اب اس کے جو مشکل میں امپورٹنٹ کوسٹن ہے شونس اس میں ہے شونس فیفت نمبر امپورٹنٹ ہے سیون تنمبر اور ایٹھ نمبر اور الیونت اور ٹویلت نمبر ٹھیک ہے یہ خطوالا بھی امپورٹنٹ ہے لانکوشن یہ دونوں لانکوشن کے لئے vampire نیکسٹ اس میں جو امپورٹنٹ ہے شونس اس مشکل میں دیکھیں اس میں تر نمبر یہ موسٹ ایمپورٹنٹ کوئسن ہے ہی در دیکھے سٹورنٹس ہی تر نمبر اور فیک نمبر یہ ایمپورٹنٹ ہو گیا اور یہ سیاہ کو سباق پالا قیسن لانگ قیسن کے لئے ایمپورٹنٹ نیکسٹ ہے سٹورنٹس اس میں جو ایمپورٹنٹ ہے اس میں فرسٹ نمبر ایمپورٹنٹ ہے سیکنڈ نمبر ایمپورٹنٹ ہے اور یہ جو ہے سٹورنٹس سکس نمبر یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے سہیہ سٹورنٹس یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے نیکسٹ ایمپورٹنٹ کوئسن اس میں ایمپورٹنٹ ہے سٹورنٹس سیکنڈ نمبر فیک نمبر ٹیک ہے اور ٹینٹ نمبر جملوں میں استعمال والا ہے اور یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ٹیک ہے سٹورنٹس 11 نمبر سو یہ اس میں امپورٹنٹ ہے نیکسٹ جو امپورٹنٹ question ہے اس سبب اپنے آرام و سکون والے سبب اپنے اس کی جو مشک میں امپورٹنٹ ہے اس میں یہ question بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ تر نمبر بھی امپورٹنٹ ہے سیکنڈ اور تر نمبر نیکسٹ امپورٹنٹ اس میں جو امپورٹنٹ ہے اس مسک میں دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے سبق سے چھوٹی سپید ورلی کی ذہانت کا کوئی واقعہ یہ امپورٹنٹ ہے تر نمبر اور فیک نمبر اور یہ سیونت نمبر اینڈ ایٹ نمبر یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اس میں امپورٹنٹ ہے سوڈنٹ اس میں یہ والا امپورٹنٹ ہے سیاہ کو سبق لام question کے لئے یہ آپ نے کور کرنا ہے ٹھیک ہے سوڈنٹ اب ہے سوڈنٹ ہمت ہمت اور نظم اس کی جو مشک ہے سوڈنٹ اس کی مشک میں یہ والا question امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ادھر دیکھیں اور یہ والا امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے سوڈنٹ اس طرح اس میں جو امپورٹنٹ ہے سوڈنٹ سیکنڈ اور تر نمبر اور اس میں امپورٹنٹ ہے سوڈنٹ ہی موسٹ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ تر نمبر question یہ نظم ہے ٹھیک ہے سوڈنٹ اب غزل کی طرف آتے ہیں سوڈنٹ اس میں اس میں امپورٹنٹ نہیں ہے اس کی مشک میں لیکن اس میں اس طرح اس سوڈنٹ کے غزل سے ایک لانگ question آئے گا جس میں آپ نے اشار کی تصریح کرنے ہوں گی ٹھیک ہے سوڈنٹ نظم سے بھی ایک question لانگ question نظم سے آئے گا اور ایک غزل سے اور ایک لانگ question سے آپ سباق سے آئے گا اور ایک میں چائز ہوگا جس میں اپنے ایک خاص اور خط لکھنا ہوگا یا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو سبق ہے اس کے last question دیئے گئے ہوں گے اس کا آپ نے answer دینا ہوگا یہ ہوں گے most important question I hope کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سے پائدہ ہوگا اور انشاءاللہ اور بھی ہم اس طرح کے ویڈیو بنائیں گے thank you